دوستو ہاں ساؤت فلم انڈسٹری کتنی کامیاب ہو چکی ہے اس بات سے تو آپ سب واقف ہیں جہاں ہمیں باہو بلی اور جنتہ گیرات جرسی کا ہی بلوک بسٹر فلم میں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن ان فلموں کو بلوک بسٹر بنانے میں فلموں میں نظر آئے لیڈ ایکٹرز جتنی اہم بھومک آدھا کرتے ہیں اتہاں ہی اہم رول نبھاتے ہیں فلم میں اپنی بیسٹ کومنگ ٹائمنگ کے لیے مشہور کومیڈین جن کے تھاہا کے ہمیں ہر ایک ساؤت فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی اسی بیسٹ کومیڈی سے شاہد ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جو اپنی حسی پر کنٹرول کر سکے لیکن دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤت فلموں کو مزیدار بنانے والے ان کومیڈینز کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے ریال لائف وائف سے روبرو کروائیں گے جو ان سے بہت پیار کرتی ہیں اور دکھنے میں بے حد سٹائلش ہیں تو دیر نہ کرتے ہوئے چل یہ جانتے ہیں نمبر بان سنیل اب تک 177 سے بھی زیادہ تیلگو فلموں میں اپنی تھاہاکوں کا رنگ بکھیر چکے اب نیتہ سنیل آج کسی پہچان کے موت آج نہیں جنہوں نے ماس سوپر اور تڑاکا جیسی کئی سوپر ہیڈ فلموں میں کام کیا وہیں اگر بات کے جائے ان کے ریال لائف وائف کی تو ان کی پتنی کا نام ہے شتروتی اندوکری جن کے ساتھ انہوں نے سال دوہزار دو میں شادی کی اور آج اس شادی سے انہیں دو پیارے پیارے بچے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ستروتی اندوکری ہاؤس وائف کے طور پر اپنا گھر سنبھالتی ہیں جنہیں لائف نائٹ پہ رہنا بلکل پسند نہیں پر باوجود اس کے ہمیں گوگل پر ان کے کچھ تصویریں دیکھ جاتی ہیں جہاں سنیل کے ساتھ ان کی پتنی کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی ہے موٹا راجندرن آساؤت فلموں کے وہ مشہور کومیڈین ہیں جن کی کومیڈی فلموں کو سوپر ڈوپر ہٹ بناتی ہے وہیں اگر بات کریں اس دمدار ابنیتا کی ریال لائف پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام ہے نالینی نائیر جن سے انہوں نے سال دوہزار پندرہ میں انٹھاون سال کی عمر میں آرینچ میریج کی بے شک دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں اور دونوں کی عمر میں کافی انتر ہے پھر بھی دونوں کے بیچ کافی پیار ہے ان کی پتنی اکثر لائم لائٹ سے دور رہتی ہیں اس لئے ان کے بارے میں کسی کو بھی زیادہ جانکاری نہیں ہے پر ان کی خوبصورتی کے چرچے آج ہر زبان پر ہیں نمبر تھری برمانندم گیارہ سو سے بھی زیادہ فلموں میں اپنی بیسٹ کومک ٹائمنگ کے لئے مشہور ابنیتا برمانندم کے بنا تو آج ہر ایک ساؤت فلم ادھوری نظر آتی ہے جن کے ٹھاہاکوں کا کوئی جواب نہیں بات کر اس ملٹی ٹائلنٹڈ ایکٹر کی ریال لائف وائف کی تو انہوں نے اپنے ممی پاپا کی مرضی سے لکشمی کنگتی کو اپنی جیون سنگنی چھنا جو کہ ایک ہاؤس وائف کے طور پر پریوار کا خیال رکھتی ہیں اور آج اس شادی سے برمانندم کے دو بیٹے ہیں نمبر فور پوکیری جلسہ اور ہیرو جیسی تمام فلموں میں اپنی کامیڈی سے دیش بھر کے لوگوں کا دل چیتنے والے علی باشا کسی پہچان کے موتاج نہیں جن کی ہر ایک کامیڈی درشکوں کو ہنسی سے لوڑ پورٹ کر دیتی ہے بات کی جائے زبردست ابنیتہ کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام ہے زویدہ سلطان بیگم جن کے ساتھ انہوں نے سال 1994 میں شادی کی اور آج اس شادی سے یہ دو پیارے بچوں کے پتا ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں زویدہ سلطان بیگم ہاؤس وائف کے طور پر اپنا گھر سنبھالتی ہیں جو کئی بار اپنے پتی کے ساتھ لائم لائٹ میں سپورٹ کی جاتی ہیں جہاں دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت دیکھتی ہے پوسانی کرشنمولی ساتھ فلم انڈسٹری کے ان چنیدہ کومیڈینز میں سے ایک ہیں جو اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں جس میں ان کی کومیڈی انداز کو درشکوں دوارہ خوب پسند کیا گیا بات کی جائز دگج ابنیتہ کی ریل لائف پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام ہے کسملتہ جن کے ساتھ انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کسملتہ بھی ایک ہاؤس وائف کے طور پر اپنی فیملی کا خیال رکھتی ہیں لیکن انہیں لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوگل پر بھی ان کی ریئر تصویریں دیکھتی ہیں تو دوستو ساؤت کے ان کومیڈینز میں سے کسپنیتہ کے ساتھ ان کی پتنی کی جوڑی آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چھوٹی پردے سے جڑی ایسے دلچسپ خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں